حضرت خدیجہ سے شادی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برقت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور ادھر ان کے غلام محسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر اخلاق بلند پایا کردار موضوع انداز فقر رست گوئی اور امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاددات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنا گم گستہ گوہر اے مطلوب دستیاب ہو گیا اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہان تھے لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت اے منبع سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا سے بات کر کے اور شادی کے پیغام دیا اس کے بعد شادی ہو گئی نکاح میں بنی حاشم اور مزار کے رئیس شریک ہوئے یہ ملک شام سے واپسی کے دو ماہ بعد کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میہر میں بیس اونٹ دیئے اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال تھی اور وہ نصب او دولت اور سوج بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھی یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولادیں انہی کے بطن سے تھی سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی پھر زینب رضی اللہ عنہ رقیہ رضی اللہ عنہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ پیدا ہوئے عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بچے بچپن میں ہی میں انتقال کر گئے البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلات کے چھے ماہ بعد ہوئی کعبہ کی تعمیر اور حجرہ یا سود تنازوہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35 سال تھا کہ قریش نے نئی سیرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چاہر دیواری کی شکل میں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی نوحات تھی اور اس پر چھت نہ تھی اس قیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چورا لیا اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک تاویل زمانہ غزر چکا تھا عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں فٹ گئی تھی ادھر اسی سال ایک زودار سیلاب آیا جس سے بحاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھا سکتا تھا اس لئے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لئے تعمیر کریں اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رکم ہی استعمال کریں گے اس میں رنڈی کی اجرت سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے نئی تعمیر کے لئے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا لیکن کسی کو ڈھانے کی ضررت نہیں ہوتی تھی بالآخر ولید بن مگیرح مگزومی نے ابتدا کی جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا اور جب قوائد ابراہیم تک دھا چکے تو تعمیر کا آگاز کیا تعمیر کے لئے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے الہیدہ الہیدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے تعمیر شروع ہوئی باکم نامی ایک رومی میمار نگران تھا جب عمارت حجرہ اصوت تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حضرہ اصوت کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتحاز کسے حاصل ہو یہ جھگڑا چار پانچ روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اکتیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا لیکن ابو امیہ مغزومی نے یہ کہہ کر فیصلہ کی کہ ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا بحق حکم مان لے لوگوں نے وے تزویز منظور کر لی اللہ کی مشیت کی اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے کی یہ آمین ہے ہم ان سے راضی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی چادر طلب کی بیچ میں حجرِ اسود رکھا اور منتنازوہ قابائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں انہوں نے ایسا ہی کیا جب چادر حضرِ اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجرِ اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا یہ بڑا معقول فیصلہ تھا اس پر ساری قوم راضی ہو گئی ادھر قریش کے پاس مالِ حلال کی کمی پڑ گئی اس لئے انہوں نے شمال کی طرف سے قابہ کی لمبائی تقریباً چھے ہاتھ کم کر دی یہ ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے اس دفعہ قریش نے قابہ کا دروازہ زمین سے خاصہ بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں جب دیواریں پندرہ ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر چھے ستون خڑے کر کے اوپر سے چھٹ ڈال دی گئی اور قابہ اپنی تقمیل کے بعد قریب قریب چوکور شکل کا ہو گیا اب خانہ قابہ کی بلندی پندرہ میٹر ہے حضرہ اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں دس دس میٹر ہیں حضرہ اسود مطاف کی زمین سے دیڑھ میٹر کی بلندی پر ہے دروازہ والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورب اور پششم کی دیواریں بارہ بارہ میٹر ہیں دروازہ زمین سے دو میٹر بلند ہے دیوار کے گرد نیچے ہر چاہر جانب سے ایک بڑھے ہوئے کرسی نمہ زلے کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی پچیس سنٹی میٹر اور اوسط چوڑائی تیس سنٹی میٹر ہے اسے شاز اے روان کہتے ہیں یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جز یعنی حصہ ہے لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا